نانا طوی کا لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیو بند حق گائی کے جرم میں یورش ہویا امن میں سہتے رہے ستم تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص جن کے اخلاق اچھے ہو دو سے چار منٹ کا وقت میں ڈاکٹر ساجی صاحب کو دے رہا ہوں تاکہ اظہار خیال پیش کرے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ یہاں اسٹیج پر موجود ہمارے شورا اور بزرگان دین یہاں موجود ہمارے اس بخرا پرخند اور علاقے کے عدوی ساتھیوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مضامل صاحب کی شادی ہوئی اور اس شادی کے بوقع سے انہوں نے اس طرح کا پروگرام کیا آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کہیں بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو لوگ پٹاکھا چھوڑتے ہیں باجہ بجاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ہمارا جو سماج ہے وہ خراب ہو رہا ہے الحمدللہ انہوں نے اپنے شادی کے موقع سے یہ پروگرام کیا ہے میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جب یہ آیت ہے ہمارے پاس انہوں نے ہمیں بتایا کہ پروگرام ہے میں نے کہا کہ میں ضرور ہوں گا اور یہاں میں کوئی شوہرہ نہیں ہوں میں تو سننے کے لئے آیا ہوں لیکن یہاں جو مدرسے کا نظام ہے اور ان لوگوں کے جو کارنامے ہیں میں اس کے لئے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور بہت چھوٹا سا نظام جو ہوتا ہے آگے چل کر کے بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں ایک بند گھری بھی ایک بند گھری بھی دو وقت صحیح ٹائم دیں ایک بند گھری بھی دو وقت صحیح وقت دیتی ہے اور مدرسوں کے بچوں کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں مدرسوں کے جو بچے ہوتے ہیں اور اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اسکول کے بچے اپنے پیچھے پیٹ پر اپنی کتابیں لے کر کے جاتے ہیں اور ان کی کتابیں دنیا میں ہی رہ جاتی ہے لیکن ہمارے مدرسے کے بچے سامنے میں اپنے قرآن شریف لے کر کے جاتے ہیں الحمدللہ وہ اللہ کے گھر تک جاتا ہے آمہ بات ڈکٹر صاحب زندہ بات زندہ بات اس لیے میں اس پروڈرام سے بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ جہاں بھی ہماری مدد ہوگی میں کوئی ابھی کوئی پولٹیکل فیگر نہیں بنا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائے رہیں گے تو کوئی پارٹی جوائن کریں گے دیکھا جائے گا لیکن آہ ڈکٹر صاحبی چاہیے لیکن ابھی ابھی آپ نے بتایا کہ شاہد صاحب کا انتقال جس طرح سے ہوا اور اللہ کے ہاں تو سب کو لوٹنا ہے اور اسی کا نظام یہ ہے آج جو یہ روحانی جو آپ باتیں سن رہے ہیں دل کو تازہ کرنے والی اور خاص کر کے نوجوانوں سے علاقے کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پاوندی رکھئے اور یہاں سے جو سن کر کے جا رہے ہیں اس پر عمل کی الحمدلہ لیکن شاہد صاحب چلے گئے ہیں لیکن آج بھی بکھڑا کا یہ علاقہ یاد ان کو کرتا ہے بے شک چاہے روڈ ہو یہاں یہاں پرکھنٹ کی بیلڈنگ ہو یا اور بھی چیزیں ہو یہاں کے لوگوں سے جو محبت ملا وہ آج بھی یادگار ہے ہمارے گھر کے سارے لوگ آپ لوگ کو یاد کرتے ہیں اور جہاں بھی ہموں کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ رہیں گے انشاءاللہ اور میں تو ان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا جس کا منیجمنٹ میں نے نہیں کیا اور یہاں تک کیا کہ جب سیتا مری سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو انٹھاون ہزار بیلڈ گننے کے بعد الحمدللہ سائیتیس بھوٹ سے ان کو جیتا کے ان کو میں نے سرٹیفیکیٹ لا کر کے دیا وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ آپ جیتیے گا اور نظام اور اتنا اچھا سے پروڈرام کڑا کر کے گنتی کڑا کر کے ان کو پورے زلہ میں ابھی تک کوئی پیٹیس بھوٹ سے نہیں جیتا تھا اس وقت انٹھاون ہزار بیلڈ سے تو اس میں آپ سب کی دعا تھی آپ سب کی دعائیں تھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو دعا نہ کیا ہو الحمدللہ ان کے آخری رسم بھی جب ہوئے تو اس پیکر نے ہم کو کہا کہ پٹنا میں کرائیں گے چیپ پنشٹر نے مجھے کہا کہ پٹنا میں ان کا آخری رسم ہوگا میں نے کہا کہ وہ سیتا مری کے سرزمین کے رکھنے والے تھے یہاں کے پورے جیلہ کے لوگوں سے محبت تھی یہیں جو پروڑا ہم ہوگا سیتا مری میں ہی ہوگا الحمدللہ سیتا مری میں ان کا آخری رسم ہوا سرکاری طور پر اور جو بھی سرکاری سلامی دی گئی سیتا مری میں دی گئی یہ سب آپ کی دعا کی برکت ہے اور اسی کے ساتھ میں پھر سے مبارک بات مبارک بات دیتا ہوں مضمین صاحب کو اور پوجاہد صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اس لیے کہ بہت چھوٹی سی ہستی کو بھی بہت بڑی بنا دیتے ہیں ڈے میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں بھائی آپ کی عادت ہے آپ چونکی ڈاکٹر صاحب اب تک آپ کے امن بیہار ہوتل میں میں پیسے دے کے ٹھہرتا تھا اب میرا معاملہ لگا رہا کیلئے ہوگی نظامت میں یہ بڑھا چلا کر کے الحمدلہ میں پردے کے پیچھے سے سالہ بدرسہ جو ہوا ہے ابھی کنمہ کا اس میں پردے کے پیچھے میں پورے انتظام میں تھا اور چار دن لگاتار امن بیہار پورا پچاس روم بک تھا اور ان کے کھانے ان کے رہنے کا سارا انتظام امن بیہار میں تھا اور ابھی بھی میں بتا دوں کہ عالم دین کے لیے ایک سو پانچ نمبر یاد کر لیجی ان کے لیے یہ روم موجود ہے آپ کو کہیں پر کوئی پیسہ نہیں لگے گا انشاءاللہ جا بات ہے باہ اللہ سلامت رکھے اور یہی نہیں بریانی محل بھی نیچے میں ہے بریانے بھی مختلف میں ملے گی انشاءاللہ چلی الحمدللہ اس کے لیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک بات معذرت چاہتا ہوں مدرسہ کریمیہ بشارت علوم میں الحاج ہمارے شاہد علی خان صاحب جو تھے ان کی یاد ایک کمرے انہی نے بنوائے تھے جی ابھی تک موجود ہے ان کی نظرِ انعیت اور مجھے یاد ہے کہ میں پورے علاقے کا سر دو کمرے انہوں نے بنوائے تھے اور اس علاقے میں میں بہت زیادہ آتا ہوں جتنی عقیدت بات بٹی پرخند میں بکھرا کے لوگ کرتے ہیں شاید کہیں کہ لوگ نہ کرتے ہوں گے بہت زیادہ ان پر زیادہ ملال رنج غم کا کسی نے اظہار کیا تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ بکھرا کے لوگ ہیں آئیدر بہت زیادہ کام بھی ہمارے علاقے میں بہار میں کڑھا ہے اس لیے کہ وزیر اقلیتی فلاہ بہبود کے کافی زبردست اور مضبوط منتری تھے خیر اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروچے نصیب فرمائے آمین بہت خوشی بات ہے کہ دو روم انہوں نے بنوائے انشاءاللہ ہمارے بھی کوشش رہے گی کہ آپ کو اور آگے مزید پوری مدد کریں اور مدرسہ اسی ہی چلتا ہے مدرسہ ان سب کی دعاوں کی برکت سے چلتا ہے یہ جو مدرسے میں بچے ہیں میں ایک جگہ گیا تھا تو میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مدرسہ کو پچاس سال ہوگا اس مدرسے کو ہم نے کہا کہ یہاں سے جو لوگ چلے گئے وہ تو بڑے ہو گئے لیکن یہ مدرسہ بڑا اور پچاس سال سے جوان گیا کبھی کسی مدرسے میں آپ نے دیکھا کہ ستر سال کا بڑھا کوئی ٹوپی پیٹ کے پڑھ رہا ہو یہ الحمدللہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے برکت ہے میں اسی کے ساتھ آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور نظامت والے کتنے تیز ہیں کس طرح سے بنسی فساتے ہیں جوہر صاحب کو روک کر کے رکھے ہوئے ہیں تب ہی تو یہ رکے نہیں تو سب کے سب چلے جاتے ہیں جوہر صاحب کو میں نے کئی جگہ سنا ہے اور ست سالہ میں بھی انہوں نے سنا تو ان کو بیٹھال کرتے اس لئے دکھے ہیں کہ کوئی دوسرا بھاگے نہیں تو الحمدللہ ان کو سننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو مبارک بات خاص طور سے مدنبیل صاحب کو مجاہد صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں بہت بہت شکریہ